چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا چیز ہے دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کی واپسی پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے مستقبل کو سوچ کر اپنا حال زیان کرتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل جب رشتوں میں زد اور مقابلہ آ جائے یہ دھونوں جیت جاتے ہیں بس رشتہ ہار جاتا ہے اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں زندگی کا سادہ سا ارسول بنا لو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پانک پر چھوڑ دو اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں ہے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں زندگی میں اگر ٹوٹ بھی جاؤ تو حمد نہ ہارنا کیونکہ اللہ تعالی آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا دوسروں کو دلازہ دینا حمد بڑھانا دوسروں کے آنسو پوجھنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن خود کو سمجھانا خود کو جوڑنا خود اپنے آنسو پوجھنا اور خود کو صبر کی نصیت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے آجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پڑ آ کر ختم ہو جاتی ہے حالات کیسے بھی ہوں شکر ہمیشہ شکفے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ یقین جانیے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور ہوگے اتنا ہی خوش رہو گے کسی کی راہ میں نہ حق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت اور دنیا دونوں تبا کر رہے ہیں زندگی کیا ہے لمبے کی خبر نہیں دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں مسکرا کر سب سے ملیں نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی کبھی اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہت کبھی اس کا حیثہ ہی نہ رہی ہو جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے خوشی لکھی ہوتی ہے اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں پھر چاہے پسیلہ کوئی بھی بنیں بے شک بہترین انسان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے بڑے دروازے اللہ پا کے فضل سے کھل جاتے ہیں جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں کبھی کسی کے پاہن پکڑنے کی ضدورت نہیں پڑے گی روج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ اس جوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کوئی خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں پھر بھی بند دروازوں کی طرف دھوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیئے کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے مخلص شخص ہر بار خموشی احتیار کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لیجوں میں جواب دے زندگی میں کبھی ہمیں کچھ تقریفیں ایسے لوگوں سے ملتی ہیں کہ ان کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ ان سے تعلق رکھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا ایک درویش بزار میں بیٹھا تھا بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو درویش نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اللہ تو مان رہا ہے مگر بندے نہیں مان رہے دنیا میں کچھ دنوں کے بعد درویش قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ وہاں آ پہنچا تو پھر پوچھا کہ بھائی یہاں کیا کر رہے ہو تو درویش نے کہا کہ اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں لیکن آج بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا اس لیے مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کریں بات میں بہت ہی زیادہ پشتابہ ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوان نہیں کرتا وقت نکال کر مجھے پڑھ لیا کرو میرے پاس آپ کی ساری مشکلات کا حل ہے جو کسی اور کے پاس نہیں تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو حرار نہیں سکتا روٹھی ہوئی خموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں شکایتیں ہوں تو دل کا خوبار نکل جاتا ہے شکایتیں اگر خموشی احتیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے سینڈ کریں اچھی باتوں کو پھلانا صدقہ جاریہ ہے جادو جنات کا وحمد اللہ باشرک لیے سے علاج کیا جاتا ہے جادو کے طور پر ماہ ہے اور جنات میں کارلے کا مولانا صاحب کا بائیس سال کا تجربہ کالے علم کی کارٹ جادو کا طور وحمد اللہ باشرک لیے سے کیا جاتا ہے ہاتھ طرح گروہانی و جسمانی بماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کریں 0321-424-1465-0300-808193